دوائی ایک آدمی انڈیا سے آ رہا تھا روزے سے اب آوائی جہاں چونکہ سعودی عرب کی طرف چل رہا ہے تو لازمی باتیں کہ افطار میں دیر ہوگی دیر تو نہیں ہوگی جلدی ہوگی یا تو الٹا جا رہا ہو نا وہ تو الٹا ادھر آ رہا ہے مغرب کی طرف بارہ جب تک سورج غروب نہ ہو افطار نہیں کر سکتا یہ بڑی بے وقفی ہوتی ہے انلائن والوں کی ایک دفعہ خود جہاز پر بیٹھا ہوا تھا جہاز نے کراچی سے اڑھنا تھا جہاز اڑھنا تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی کراچی میں افطار کا وقت ہو گیا ہے لہٰذا ہم کھانا چلا رہے ہیں روزے والے افطار کر رہے ہیں میں نے کہا جاہر ہو سامنے تو سورج کھڑا ہے خدا کا خوف کرو سورج نظر آ رہا ہے جہاں جا رہے ہو وہاں کے وقت کا حکم ہوگا جہاں کے کراچی کا حکم ہوگا پھر مان لی بات رہونے لیکن بڑی مشکل سے جناب اگر الٹی موں بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ باپس اندر چرا جاتا ہے اور تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر ڈرپ لگوانے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ ٹوٹتا ہے جب موں سے لاکھ سے یا نیچے سے کوئی چیز میدے میں جائیں اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حاضر نہیں چاہے گلو گوز بھی لگوازیں ٹھیکہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹھوٹتا چاہے وہ ٹھیکہ گوز میں لگائیں انٹر مسکلر ہو یا انٹر وین ہو یا انٹر رگ میں لگائیں روزہ نہیں ٹھوٹتا تم روزہ تو رکھو بڑی پرتیشہ ہے نہیں ٹھوٹتا روزے کی آنت میں اگر کسی نے مشہدہ نہیں کی روزہ قضاء کرے گا کفارہ تو نہیں ہے توبہ بھی کریں اور روزہ بھی قضاء کریں کفارہ تو جمع کرنے ہیں اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے مشدنی کر کے مادہ نکالا روزہ فاصل ہو گیا گناہگار بھی ہے توبہ بھی کریں پھر اس کے بدرے میں ایک روزہ رکھے گا کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے جمع تو نہیں کیا نہ بھی بھی سکتے رمضان المبارک میں اگر کسی نے میکات سے عمرہ کیا ہے تو ایک عدی سے مبارک میں ہے حضرت نے فرمایا اس کو اتنا بڑا سواب ملے گا جیسے میرے ساتھ حج کیا ہو